اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب کی معرفت کیوں ضروری ہے دیکھیں رب تو رب ہے نا اور رب جب رب کی بات آتی ہے تو رب تو ہمارا سب کچھ چیز ہے رب ہی تو ہے آپ کو پیدا کس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے رب نے پیدا کیا ہے آپ کے لئے دنیا کس نے بنائی ہے دنیا میں نعمتیں بھر دی ہیں آپ کے لئے آپ ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے یہ کس نے یہ رب نے پھر رب نے آپ کو بے مقصد نہیں بنائے رب نے آپ کو دنیا کے لئے نہیں بنائے جبکہ آپ کی سوچی ہے کہ میں تو بس یہی ہوں میں تو ظاہر ہوں اور میں تو دنیا کے لیے ہوں پھر آپ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آپ کا حال بدحال ہو جاتا ہے تو نہیں رب جو ہے وہ ایک حقیقت ہے دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ ایک ادارہ ہے آپ کو کام کی ضرورت ہے آپ انجینئر ہیں آپ جو بھی ہیں اور ایک فیکٹری میں آتے ہیں اور وہاں ایک منیجر ہے جنرل منیجر اور جنرل منیجر کے حوالے سارے کام ہوتے ہیں فیکٹری کو چلانے والے تو آپ کو تنخواہ کیا ہے آپ کی پانچ لاکھ روپے مثال کے طور پر کتنی ہے پانچ لاکھ آپ کی اپائنمنٹ ڈیٹ آگئی آپ چلے گئے اپائنمنٹ لیٹر آپ نے گیٹ پہ دکھا دیا اندر چلے گئے اب وہ تو بہت بڑی فیکٹری ہے اور آپ کی پانچ لاکھ تنخواہ ہے تو آپ کا کام بھی ہوگا کچھ کام بھی لینا ہوگا تو اب آپ پھر رہے ہیں ادھر 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 بہت بڑی فیکٹری ہے ایک گاؤں ہیں تقریبا لگا لیں وہیں ایسی فیکٹری ہیں تو وہاں بھی آپ نے بس اپنے لیے ایک کمرے کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں ایک کمرے میں آپ نے اپنا بسترہ ڈال لیا کھانا وانا کینٹین سے کھا رہے ہیں رہ رہے ہیں اور یعنی کالونی ہے رہائشی کالونی ہے اس میں آپ کا گھر ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جا کے وہاں آ رہے ہیں آپ کو کمرہ بھی مکان ہی لاتھ ہو گیا کھانا پینا آ رہا ہے افیکٹری کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا ہے کھا پی رہے ہیں آپ اب یہ ہے نا کہ آپ کام کا نہیں پوچھ رہے کہ میں نے کرنا کیا یہاں جس کام کے لیے آپ کو اپائنٹمنٹ کی گئی ہے جو کام آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ جنرل منیجر سے ملی نہیں رہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں لوگ مثال کے طور پر اور لگے ہوئے ہیں آپ کو فکر ہی نہیں ہے بس کھانا پینا ملنا ہے بس خوشباش آپ گھونگ پھر رہے ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہاں ملنی ہیں اس میں شاپنگ ایریا بھی ہے یہ بھی ہے ساری چیزیں بس آپ دس سال گزر جاتے ہیں اور وہیں پہ آپ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے پچاس سال ہو جاتے ہیں اسی میں کھاتے پیتے آپ رہ جاتے ہیں اور پچاس سال بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے وہیں پہ ایک قبرستان بھی ہے وہیں پہ آپ کو دفنا دیا جاتا ہے یہ آج ہماری مثال ایسی ہے ہماری مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دیکھیں یہ دنیا کس کے لیے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے ہمیں تو اس بات کا نہ احساس ہے نہ پتا ہے ایسی دیکھتے رہتے ہیں ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کتنا اچھا ستار ہے یہ وہ اپنے محبوب کو چاند سے تشبیح دیتے ہیں جو محبوب اگر مل جاتا ہے تو دیکھیں بس پھر اس میں کھانا پینا اور رہنے کے لیے وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ میں نے تمہیں اس میں معاش کے ذریعے بنا دیئے ہیں کھانا پینا رات دن یہ سارا انتظام اللہ تعالی نے کیا ہے کیا نہیں کیا اِنَّ فِي اختلافِ اللَّيْلِ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ الْآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اس میں نشانیاں ہیں آپ سوچ ہی نہیں رہے رات آجی ہے رات آگئی بھی سو جاؤ اور دن ہو گیا ہے بھئی جاگ جاؤ بس اپنے کھانا پینا اور پھر بس اپنے مطلب دنیا کے غموں میں آپ زندگی گزار رہیں آپ کو پتے نہیں ہیں آپ رب سے پوچھ ہی نہیں رہے کہ رب میں نے کرنا کیا ہے اب انسان کی دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اوپر سے آئے ہیں عالمِ ارواح سے آئے ہیں اس میں تو دو روح ہیں ایک ہیوانی ہے ایک روح ربانی ہے تو وہ تو چار مہینے کی اس میں آئی ہے جبکہ بچہ تو پہلے بن چکا ہوتا ہے چار مہینے میں وہ روح آتی ہے آپ آتے ہیں چار مہینے کی جب بچہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہ روح آتی ہے اب آپ جوان ہو جاتے ہیں یہی بس جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بھی اندھے بہرے ہو کے وہ وقت گزار رہے ہیں آپ بھی اندھے بہرے ہو کے گزار رہے ہیں رب سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے رب سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کیا تعلق ہے ہمارا رب سے کوئی بات کرتے ہیں کسی بات کا جواب بات کا جواب تو جب آئے گا جب آپ ایک طریقے سے بات کریں گے تو پھر جواب ملے گا آپ کو اس پہ وہ ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے مولانا روم کا کہ لب بندو چشم بندو گوش بندو لب بندو چشم بند گر نبی نت سر حق برمن بخند کہ تم آنکھیں بند کرو ظاہر کی آنکھیں بند کرو ظاہر کی کان بند کرو اور ظاہر کی ہونڈ بند کرو پھر اگر تم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا تو مجھ پہ ہسو برمن بخند اقبال نے پھر اس کا تھوڑا سا بات کو بدل کے کہا ہے کہ لب واکن گوش واکن چشم واکن گر نبی نت سر حق برمن بخند حقیقت کی آنکھیں کھولو حقیقت کے کان کانوں سے سنو اور حق بیان کرو پھر اگر تم نے حق نہیں دیکھا تو مجھ پہ ہسو تو بہرحل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رب سے تعلق جو ہے ہمارا بلکل کٹا ہوا ہے ہم آئے ہوئے ہیں اندے بہرے دیکھیں تو قرآن میں قرآن میں ایک بات ہے سمن بکمن عمیون وہم لا ارجون ہے سور بقرہ میں ہے منافقین کی مثال بہن کیا ہے یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں انہوں نے یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اندہ بنا لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو گونگا بنا لیا ہے انہوں نے آپ کو بہرہ بنا لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین آتے تھے مدینہ میں بیٹھے تھے پانچ وقت کے نمازی تھے وہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انسان نماز سے غیر حاضر ہو مسجد نبی میں سوال نہیں پیدا ہوتا سارے منافق آتے تھے لیکن غضب احد کے میدان میں تین سو لوگ جو ہیں حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے وہی لوگ جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے تو بارالبات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رب کی پہچان پہلے اپنی پہچان پھر آپ کو رب کی سمجھ آئی گی اپنی پہچان تو اپنی پہچان میں نے آپ کو کہا کہ انسان جو ہے وہ ایک نور نور ربانی ہے عمر ربی اسے قرآن میں کہا گیا ہے قل الروح من عمر ربی اللہ کی پھونکی ہے ایک روح ہے اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے لیکن ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ میں اس میں اپنی روح ڈالوں اپنی روح ڈالوں پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے تو انسان وہ ہے بہت قیمتی چیز ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے یہ کسی اور چیز نے یہ قبول ہی نہیں کیا یہ ذمہ داری نہیں قبول کی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کی کامیابی کی ہم بات کریں اور رب کی معارفت کی میں بات کروں کہ رب کی معارفت جو ہے آپ کو حاصل کرنی ہے اب رب کی معارفت آپ کو کون دے گا ایک سوال ہے یہ دے گا انسان رب کا تو آپ سے کوئی تعلق ہوئی نہیں سکتا آپ کے پاس نہ اتنی پہنچ ہے یعنی کوئی رسائی نہیں ہے رب کی طرف ہماری وہ تو وراؤ الورائ تو اس سے ہم ڈاریٹ کوئی وہ نہیں کر سکتے لنک یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بجوایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے مومنوں پہ کہ اپنا رسول ان کو بجوایا ہے آپ کو جانا پڑے گا رسول کے پاس ان سارے چیزوں کے لئے رسول کی بات کو سننا ہوگا پھر رسول آپ کو بتائے گا اور رسول جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کا رسول ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے بتاتا ہے اور اللہ ہی کے بتاتا ہے اللہ کا پتہ جو ہے وہ رسول کے پاس ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں پتہ کس کے پاس ہے ہم پتے پوچھتے ہیں پتہ مختلف ایڈرسز وغیرہ اللہ کا پتہ جو ہے وہ رسول کے پاس ہے رسول آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا نہ صرف بتائے گا بلکہ اس راستے پر چل کر بھی دکھائے گا کہ بھئی یہ اللہ کا راستہ ہے بات کرتے ہیں ایک تھوڑی سے وقفے کے بعد وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی